السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اچھا آج ہم بات کریں گے کہ جو لوگ تحجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے کیسے دعائیں مانگیں سجدوں میں کیسے دعائیں مانگیں کہ وہ دعائیں اللہ رب العزت ان کی قبول کر لیں تو آج ہم اس ٹوپک پہ انشاءاللہ بات کریں گے دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو بندہ تحجد کی نماز پڑھتا ہے جس کو یہ نصیب ہوتی ہے تو وہ بندہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے یہ نماز ہر بندے کی قسمت میں نہیں ہے دیکھیں ہمارے ادھر کتنے لوگ ہیں جو فرض نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن آپ کتنے خوش قسمت ہیں الحمدللہ آپ کہیں کہ پانچ وقت کی نماز سے ہٹ کر آپ تحجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ رات کے اس پہر صبح کی نماز سے پہلے اللہ کے لئے اٹھنا کتنا فضیلت والا کام ہے اب ہم اٹھے ہیں نید کو چھوڑا ہے پستر کو چھوڑا ہے اور پھر بعد میں ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں پھر بھی ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی تو میرے دوستو پھر آپ کی دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ٹھیک ہوگا تو آج میں آپ کے لئے دو تین طریقے لے کے آیا ہوں آپ نے اللہ رب العزت سے اس طرح دعا مانگنی ہے تو مجھے یہ یقین ہے کہ آپ خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹیں گے اور میں جو باتیں آپ سے آج شیئر کرنے لگا ہوں ان کو سن کے اس طریقے سے آپ اگر عمل کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا نہ قبول ہو میں آپ سے ایک بات سب سے پہلے آپ سے بات شیئر کرتا ہوں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پوری دنیا نے یا ان کے پورے علاقے نے ٹھیک ہے آپس میں انہوں نے کر لیا کہ ہم ان کو آگ میں پھینکیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے انہوں نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسے کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ ان کو برا کہتے ہیں تو دیکھیں سب کچھ ان کی تیاریاں بھی مکمل ہو گئیں آگ کو بھی لگا دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں دنیا میں کوئی بھی بندہ نہیں تھا جو بچا سکے ادھر سے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اللہ رب العصر سے ایک دعا کی انہوں نے کہا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ اللہ رب العزت سے کوئی بھی دعا مانگتے ہیں مطلب قرآن سے یا اس طرح جتنی بھی آپ اللہ سے دعایں مانگتے ہیں میرے دوستو آپ کو ان کا مطلب پتہ ہونا چاہیے آپ نے اکثریت دیکھا ہوگا یہ جو عربی کنٹری ہے ان کے اندر جب تراوی میں یا اس طرح نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی تو زبان ہی عربی ہے ان کو سمجھ میں آرہا ہوتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے لیکن ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آرہا ہوتا ہم ایسے ہی اوپر اوپر سے پڑھ کے جا رہے ہیں ایک بندہ ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ پڑھ رہا ہے حسبون اللہ و نعم الوکیل میرے لئے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے لیکن پھر بعد میں وہ ٹینشن میں ہے پھر بعد میں اس کو اپنے فیوچر کی ٹینشن ہے پھر بعد میں اس کو اپنی بی بی کی یا کسی کی ماں باپ کی ٹینشن ہے بہن بائیوں کی ٹینشن ہے ایک تو وہ ایک ہزار مرتبہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مجھے یقین ہے میرے لئے میرا اللہ کافی ہے لیکن اس کی جو نیت ہے یا اس کا جو عرادہ ہے وہ پھر یہی ہے کہ جی مجھے سپورٹ اس نے نہیں کیا یا اس نے نہیں کیا مطلب اس طرح کی دماغ میں چیزیں لے کے آنا اپنے مائنڈ میں اس طرح کی چیزیں لے کے آنا تو میرے دوستو ایک تو کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ اللہ سے جو بھی دعا کر رہے ہیں جو بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کم از کم آپ اگر عربی میں اللہ سے بات کر رہے ہیں تو اس کا ترجمہ آپ کو پتا ہونا جائے کہ ہم اللہ سے کیا کہا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے نمبر میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حسبون اللہ و نعم الوکیل اللہ رب العزت سے کہیں اے انت تو ہی میرے لئے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا آگے آ جائیں یونس علیہ السلام دوسری دعا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو انہوں نے چالیس دن تک یہ دعا پڑی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ تیرے سوار کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پاک ہے تو پاک ہے انی کنت من الظالمین اور یقینا میں ہی ظالم ہوں میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے اللہ رب العزت کو اس انداز سے پکاریں اللہ رب العزت سے کہیں اے اللہ تو یونس علیہ السلام کو چالیس دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکالنے پر قادر ہے یا اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ سے بچانے پر قادر ہے یا اللہ میرا مسئلہ تیرے آگے کیا ہے یا اللہ اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا یا اللہ اگر تو میری نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا یا اللہ میں رسوا ہو جاؤں گا تو میرے دوستو اس طرح اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں اس طرح اللہ رب العزت سے مانگا کریں رو رو کر مانگا کریں تو کیوں نہیں اللہ رب العزت اپنے بندے کو دیں گے اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ کا پیار اور ایک ماں کا پیار اس میں بہت زیادہ فرق ہے آج اگر ہم اپنی ممہ سے یا اپنی ماں سے کچھ چیز کوئی طلب کرنا چاہیں کہ مجھے کوئی چیز بنا دیں یا مجھے پانی کا کلاس دے دیں تو دیکھا نہیں ہے اپنے کے ماں کس طرح جاتی ہے آپ کے لئے پانی کا گلاس بھی لارہی ہے آپ کے لئے کھانا بھی پکا رہی ہے اور ایک ماں کے پیار کو کتنی فکر ہوتی ہے آپ کی لیکن میرے دوستو اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اللہ رب العزت اس لئے میں نے آپ کو دو دعائیں بتائی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ سے شیئر کیا ہے تو میرے دوستو آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کی جو بھی خواہش ہے تو کم از کم آپ کو اس کے بارے میں لازمی پتا ہونا چاہیے یہ کیا بات ہوئی جی ہم ایسے آئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا لابنا ربنا حبلنا من ازواجنا ٹھیک ہے جب آپ کو اس کا ترجمہ پتا ہوگا تو پھر آپ اندر سے دعا کریں گے اللہ حبول عزت کے سامنے تو انشاءاللہ اللہ تعالی عبول بھی فرمائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری یہ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو تحجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ وغیر مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں گے السلام علیکم